نمازکار دوستوں روز ایک فلم یہ جو شرنکھلہ ہے اس میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے سال دوہزار میں ریلیز ہوئی مینڈارین بھاشا کی فلم کراؤچنگ ٹائگر ہیڈن ٹریگن کی اس زونڈرہ کو چائنیز فکشن میں اوشیا یعنی مارشل ہیروز کی گاتھا کہا جاتا ہے اس فلم کو آنگلی نے نردشت کیا تھا اور اس سال دس آسکر پورسکاروں کے لیے یہ نامت ہوئی تھی جس میں سے بیسٹ فارن لینگویج فلم بیسٹ آرٹ ڈیریکشن سینیمیٹوگرافی اور اوریجنل سکور کے لیے اسے پورسکار ملا تھا فلم کا ٹائٹل پندرہ سو سال پرانی ایک چائنیز قویتہ سے لیا رہا ہے اس فلم کو کئی ایشیای دیشوں کی فلم کمپنیوں نے مل کر پروڈیوس کیا تھا اور اس میں کام کرنے والے کلاکار بھی انہی دیشوں سے لیے گئے تھے اس فلم کو دنیا میں بنی کچھ سب سے مہانتم اور ربھاؤ شالی فلموں میں سے ایک مانا جاتا ہے کہانی نردیشن سینیمیٹوگرافی اور ماشیل آرٹس درشیوں کے لیے اسے بھرپور سراہنہ ملتی رہی ہے فلم اٹھاروی صدی کے چنگ سامراجی کے دوران بنی گئی ہے یہ کہانی مہان یودھا لی میو بے اور اس کی خاص دوست یو زولین کی ہے دونوں کے بیچ ایک دوسرے کے لیے فیلنگز تو ہیں لیکن انہوں نے کبھی یہ بات ایک دوسرے کو بتائی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زولین جو ہے وہ لی میو کے ایک دوست کی منگیتر تھی جس کی موت ہو گئی ہے لی میو اب ریٹائر ہو جانا چاہتا ہے وہ اپنی پراشین تلوار جسے گرین ڈیسٹینی کہا جاتا ہے وہ بیجنگ میں موجود اپنے سنرکشک کو دینا چاہتا ہے اس کے لیے وہ زولین کو تلوار دے کر بیجنگ جانے کے لیے کہتا ہے زولین جب بیجنگ جاتی ہے تو وہاں اس کی پہچان گورنر کی خوبصورت بیٹی جن یو سے ہو جاتی ہے جن کی جلد ہی شادی ہونے والی ہے اسی رات ایک نقاب پوش گرین ڈیسٹینی یعنی مہان تلوار چورا کر بھاگتی ہے زولین اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ناکام رہتی ہیں اس بیچ لی میو بھی بیجنگ آ جاتا ہے اور جلد پتا چلتا ہے کہ وہ تلوار جن نے چورائی تھی جن جو ہے وہ اپنی ماسٹر جیڈ فوکس کی طرح ہی برے راستے پر چلنے لگی ہے حالانکہ اس کے پریوار کو اس بات کی خبر نہیں ہے لی میو اپنی وہ تلوار واپس چاہتا ہے کیونکہ اسے اب جیڈ فوکس کو ختم کر اپنا بدلہ لینا ہے دراصل جیڈ فوکس ایک خطرناک مہلہ یودھا ہے جس نے لی میو کے گروہ کی ہٹیا کر دی تھی ادھر جن کی اپنی پریم کہانی ہے لٹے رو کا سردار لو یا ڈارک کلاوڈ جب ان کے کافیلے کو لٹنے آتا ہے تو جن اس کا پیچھا کرتی ہے اور اس سے لڑتی ہے دونوں کے بیچ تھوڑی تقرار کے بعد پیار بوجاتا ہے لو اس سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کر اسے گھر روانہ کر دیتا ہے بعد میں جن مجبوری کی وجہ سے اس سے رشتہ توڑ دیتی ہے جن کی شادی کے روز لو ہنگامہ کر دیتا ہے زولین اور لی میو اسے ادانگ پروت پر بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ وہاں پر جن کا انتظار کریں دونوں جن کی تلاش میں جاتے ہیں جو گھر سے بھاگ گئی ہیں لی میو کی کوشش ہے کہ وہ جن کو اپنی یدکلا سکھائے لیکن جن کسی کی عزت نہیں کرتی وہ اپنی ماسٹر جیڈ فوکس کے بھی بس سے باہر نکل چکی ہے مہان تلوار اس کے ہاتھ آنے کے بعد سے ہی جن کی بے لگام حرکتیں سبھی کو پریشان کرنے لگی ہے وہ زولین سے لڑائی میں ہارنے کے بعد چڑھ کر اسے دھائل کر دیتی ہے لی میو اس کا پیچھا کر اسے صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نیان ترن کے باہر جا چکی ہے غصے میں لی میو اسے تلوار لے کر ندی میں فینک دیتا ہے تلوار واپس لانے کی کوشش میں جن دھائل ہو جاتی ہے اور پھر وہاں سے اس کی ماسٹر جیڈ فوکس اسے بچا کر ایک گفہ میں لے جاتی ہے لی میو جب گفہ میں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جن کو نشا دیا گیا ہے اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے زولین بھی وہاں آ جاتی ہے اس بیچ جیڈ فوکس ان پر حملہ کر دیتی ہے لی میو اسے ختم تو کر دیتا ہے لیکن زہر لگی ایک سوئی اسے چپ جاتی ہے اس کی وجہ سے اس کی بھی جان چلی جاتی ہے زولین لی میو کی موت سے دکھی ہے لیکن وہ جن کو ماف کر دیتی ہے جن ادانگ پروت پر چلی جاتی ہے جہاں لوگ اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کراؤچنگ ٹائگر ہیڈن ڈرائگن ایک ایسی فلم ہے جس کی کلات مکتہ کو ہولیوڈ نے بھی سراہا مارشل آرٹس کے جو سینس ہیں وہ تو تاریف کے قابل ہیں ہی لیکن جس طرح سے کہانی کے اندر مانوی رشتوں میں پریم اور نفرت کی مہین بناوٹ کی گئی ہیں وہ دل کو چھو لیتی ہے لی میو اور زولین کے بھی جو اویقت پریم ہے وہ من میں ٹیس پیدا کرتا ہے اپنے انتیم سمیہ میں لی میو جس طرح زولین کے لیے اپنے جذباتوں کو بیان کرتا ہے اس سے ایک یودھا کے اندر پل رہے پریمی یا کبھی سے کچھ پل کے لیے ہی سہی ہماری ملاقات ہوتی ہے ایسے ہی لی میو کے اندر کا جو مہان یودھا ہے وہ جین میں اپنا اتراجی کاری دیکھتا ہے اور اسے اپنی یودھ کلا اپنی سکیلز جو ہے وہ سوپنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ آخری وقت تک کوشش کرتا رہتا ہے لیکن جین اس سے محروم رہ جاتی ہے جیڈ فاکس جو کی جین کی ماسٹر ہے وہ اس بات سے اپمانی تھے کہ لی میو کے گروہ نے اپنی واسنہ پوری کرنے کے لیے تو اس کا استعمال کیا لیکن اسے اپنی یودھ کلا نہیں سکھائی اس فلم میں زہر کی ایک مہتوپورن بھومی کا ہے وہ برائی کے پرتیق کے طور پر پرستوط کیا گیا ہے کئی یودھا جب اپنے پرتیدوندی سے جیت نہیں پاتے تو وہ زہر کا استعمال کرتے ہیں جیسا کی جیڈ فاکس نے اس فلم میں کیا ہے وہ لی میو اور اس کے گروہ کو زہر دے کر مار دیتی ہے اور اپنی ششیہ جین کو بھی زہر دینے کی کوشش کرتی ہے فلم میں لی میو کی بھومی کا ہانگ کانگ کے ابھی نیتہ چاؤ یون فیٹ نے اور زولین کا کردار ملیشین ابھی نیتری مشیل یون نے نبھایا ہے وہیں جین یو کا رول چائنیز ابھی نیتری چانگزی اور لوگ کا کردار ابھی نیتہ چینگ چین نے پلے کیا ہے دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی کل پھر کسی نئی فلم پر ہم بات کریں گے